اسلام علیکم دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ گاؤں میں جب جاتے ہیں تو وہاں وقت ایسے پتہ چلتا ہے کہ بہت ایستا چل رہا ہے جیسے وقت بالکل رکھ سکے ہے جب آپ ان بیر اور باقی درختوں کی چھوہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹھنڈی چھوہوں میں اور قریب آپ کے پاس اس طرح کی خوبصورت بکریوں اور ٹھنڈی آواز چل رہی ہو تو یقین جانے کے زنگی کا مزہ آ جاتا ہے اس کی لذت کا نائی سوشل میڈیا نائی اسلامباد کراچی اور لاہور جیسی جدید زندگی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہاں ایسے چلتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ وقت بالکل رکھ گئے اور آپ ہر چیز کی لذت لے رہے ہوتے ہیں قدرت کا اس زمین کا ان سر سبز کھیتوں کی پرندوں کی ہزاروں قسم کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی اور جب رات ہوتی ہے تو آسمان پر تارے چراغوں کی طرح روشن ہوتے ہیں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اللہ کی ذات نے آسمان میں چراغوں کو اتنے فاصلے پر رکھا ہے کہ ستاروں کو کہ وہ آپ کو چراغوں کی طرح روشن نظر آتے ہیں جیسے دور پاڑ کی اوپر جیسے بلب روشن ہوتے ہیں جیسے آپ اسلامباد میں ہو تو آپ کو منال کے پاڑ منال کی لائٹیں نظر آتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے اللہ نے اتنے ہی مقصود فاصلے پر ستارے رکھے ہیں جو رات کو خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں اور یہ خوبصورتی آپ کو گاؤں میں جب آپ ہوتی ہیں تو اور دوبالہ ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت ہوتی ہے